اسلام علیکم پیارے دوستوں ایک بادشاہ کی شادی کو کئی سال گزر گئے تھے لیکن ابھی تک اس کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی پھر ایک دن تنگ آ کر بادشاہ کی بیوی ایک شخص کے پاس گئی اور اس کے ساتھ جو کیا اور اس سے ایک وعدہ کیا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے اس کے بعد ملکہ کو ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ کیا بڑا دلچسپ ہے آخر تک سنیے تو چلیے سرو کرتے ہیں ایک ملک میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی اس کی دو بیویاں تھی لیکن کسی سے اولاد نہیں ہوئی تھی بادشاہ نے ہر کام کر کے دیکھ لیا تھا ہر ڈاکٹر حکیم پیر فقیر خیرات جھکات سب کچھ کر کے دیکھ لیا شاید ہی کوئی کام رہا ہو جو بادشاہ کو کسی نے بتایا اور وہ بادشاہ نے نہ کیا ہو جس نے جو کچھ کہا اس پر عمل کیا لیکن کوئی بھی عمل کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی دوا کچھ کامیاب ثابت نہ ہوئی آخر میں بادشاہ اندر سے بہت ٹوٹ گیا اور مایوس ہو گیا اور سوچنے لگا کہ شاید میرے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں پھر وقت ایسے ہی گزرتا رہا بادشاہ اپنے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہا کرتا تھا ایک دن بادشاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچی کہ شہر میں ایک فقیر آیا ہے جو ہر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اور وہ دعا قبول بھی ہو جاتی ہے وہ بزرگ بہت ہی پہنچے ہوئے اللہ کے نیک بندے ہیں بادشاہ نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو اس فقیر کو بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں شاید ہمارے لیے بھی دعا قبول ہو جائے اور ہم بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دیے جائے جب بادشاہ نے اس بزرگ کے بارے میں سنا تو وہ اولاد کی چاہت میں خوشی خوشی دوڑتا ہوا محل میں گیا اور دونوں بیویوں سے یہ بات کہی کہ بادشاہ کی یہ بات سن کر ان کی دونوں بیویاں بہت ہی زیادہ خوش ہوئیں اور وہ دونوں فقیر کے پاس پہنچنے کی تیاریاں کرنے لگی بادشاہ دونوں بیویوں کو ساتھ لے کر فقیر کے جھوپڑی کے پاس جا پہنچے بادشاہ اور اس کی دونوں بیویاں نے فقیر کو سلام کیا فقیر سلام کا جواب دے کر خاموش چپ چاپ بیٹھے رہے کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے خود ہی کہا بابا صاحب میرے یہاں اولاد نہیں ہیں دعا کے لیے آیا ہوں دعا فرمائیے کہ خدا میری مراد پوری کرے فقیر بابا کچھ دیر تو چپ رہے پھر انہوں نے کہا خدا کے کام میں کسی کا اختیار نہیں بادشاہ نے کہا خدا اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے اور آپ خدا کے نیک بندے ہیں اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں تو ہماری بھی مراد پوری ہو جائے فقیر کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا اگر اولاد چاہتے ہو تو اس کے لیے جان دینی پڑے گی اگر جان دینے کے لیے تیار ہو تو کہو فقیر کی یہ عجیب و غریب بات سن کر بادشاہ اور ان کی دونوں بیویاں گھبرا گئیں بادشاہ کی بات سن کر تو بادشاہ کی چھوٹی بیوی سنناٹے میں آ گئی لیکن بادشاہ کی بڑی بیوی بابا صاحب اگر جان دینے سے میری اولاد ہو جائے گی تو میں جان دینے کو تیار ہوں فقیر نے کہا اگر لڑکا چاہتے ہو تو بادشاہ کی جان جائے گی اور اگر لڑکی چاہتے ہو تو تم دونوں میں سے کسی کی جان دینی پڑے گی بادشاہ کی بڑی بیوی نے کہا بابا صاحب مجھے لڑکی چاہیے بادشاہ اپنی بڑی بیوی کے موہ سے یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی اولاد کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہے چنانچہ فقیر نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر بادشاہ اور ان کی دونوں بیویوں کو دے دی اور کہا اس کو اپنے سرحانے پلنگ کے تکیے کے نیچے رکھ دینا بادشاہ کی بڑی بیوی مٹی دونوں ہاتھوں میں لے کر خوش ہو گئی بادشاہ کی چھوٹی بیوی سمجھنے لگی یہ تو پاگل ہو گئی ہے بادشاہ بھی حیران تھا وہ سوچ رہے تھے کہ اگر بیوی ہی نہ رہی تو پھر اولاد ہوئی یا نہ ہوئی ایک ہی بات ہے بادشاہ کی بڑی بیوی نے محل واپس جانے کے لیے فقیر سے اجازت چاہی پھر فقیر نے کہا میں نے جو کہا وہ کرنا پھر بادشاہ اور ان کی دونوں بیوی تینوں محل پہنچ گئے بادشاہ کی بڑی بیوی کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ سال بھر میں ایک لڑکی کی ماں بن جائے گی فقیر کی دی ہوئی مٹی کو بادشاہ کی بڑی بیوی نے پلنگ کے نیچے رکھ لیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگی کیونکہ بادشاہ کی چھوٹی بیوی سے زیادہ بڑی بیوی نیک اور پرہزگار تھی وہ روز اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی کیا اللہ مجھے ایک اولاد جیسی نعمت سے نواز دے پھر اسی طرح سے کافی عرصے کا وقت گزر گیا مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی سال بادشاہ کے یہاں چاند سی خوبصورت لڑکی پیدا ہوئی بادشاہ اپنی خوبصورت سی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا اور بادشاہ نے پورے شہر والوں کی بہت قیمتی خانوں کے ساتھ دعوت کی اور بادشاہ نے بہت صدقہ اور خیرات کیا حالانکہ بادشاہ پہلے بھی بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے لیکن اس بار پہلے سے کہیں زیادہ صدقہ خیرات کیا اور پورے شہر کے غریبوں میں امدہ خانہ تقسیم کیا محل میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا مگر اسی خوشی کے ماحول میں بادشاہ اور ان کی بیویاں سب کچھ بھول گئے فقیر نے جو کہا تھا کہ بیٹی پیدا ہونے پر بادشاہ کی بڑی بیوی کی جان چلی جائے گی مگر اس بات کو کچھ دیر کے لیے سب بھول گئے بادشاہ بھی بھول گیا کہ اس کی بڑی بیوی کو اس چاند سی بیٹی کے بدلے میں اپنی جان دینی پڑے گی اسی طرح سے چار پانچ مہینے گزر گئے ایک دن بادشاہ کی بڑی بیوی اپنی بیٹی کو دودھ پلا کر سلانے کے لیے اشار گا رہی تھی کہ اتنے میں فقیر کی آواز سنائی دی بادشاہ کی بیوی فقیر کی آواز سن کر تھوڑی دیر کے لیے گمگین ہو گئی لیکن پھر خوشی خوشی اٹھی اور فقیر کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر جا پہنچی بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر پہنچی کی فقیر دروازے پر آیا ہے بادشاہ کی بڑی بیوی فقیر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی اور فقیر کا دل و جان سے شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی اے اللہ کے نیک بندے آپ کی دعاوں کی وجہ سے آج میں ماں بن گئی ہوں فقیر نے کہا ملکہ تمہیں اپنا وعدہ تو یاد ہے ملکہ بولی ہاں بابا صاحب میری جان حاضر ہے آپ جب چاہے میں اپنی جان پیش کر دوں گی فقیر نے جواب دیا جب بچی دودھ پینا چھوڑ دے میں پھر آوں گا اور اس وقت بتاؤں گا کی جان کیسے دینی ہے یہ کہہ کر فقیر محل کے دروازے سے چلا گیا ملکہ اور بادشاہ بچی کے پاس آ گئے بادشاہ اپنی بڑی بیوی سے کہنے لگا دیکھو ملکہ اس طرح سے جان دینا کوئی اقل مندی نہیں یہ فقیر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا میں تمہارے رہنے کے لیے ایسا انتظام کر دوں گا کہ وہاں تک کسی کا سایہ بھی نہیں پہنچ سکے گا ملکہ بھی شاید یہی چاہتی تھی اور اس لیے بادشاہ کے کہنے میں آ گئی اور وعدہ خلافی کے لیے تیار ہو گئی یعنی بادشاہ کی بیوی نے فقیر سے کیے وعدے کے خلاف جانے کا ارادہ کر لیا بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا میں تمہارے لیے ایک مضبوط محل بنوا دوں گا اس کے اندر ہر قسم کے انتظامات ہوں گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہاں پر کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکے گی تم بلکل بے فکر رہو ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہو گئی اور بادشاہ سے کہا اچھا تو بہت جلد ایسا محل بنوا دو تاکہ میں اس میں پہنچ جاؤں اور بچی کو اپنے ساتھ رکھوں بادشاہ نے ماہر کاریگروں کو حکم دیا اور کاریگروں سے کہا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس میں وہ فقیر تو دور کی بات وہاں پرندہ بھی پر نہ مار سکے پھر ماہر کاریگروں نے کچھ ہی ہفتوں میں ایک محل بنا کر تیار کر دیا بادشاہ کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر محل میں پہنچ گئی محل میں ہر طرح کے آرام کا انتظام کر دیا گیا پھر دھیرے دھیرے یہ بات بھی سبھی لوگوں کو معلوم ہو گئی ایک دن کسی شخص نے یہ بات فقیر کو بھی بتا دی جب فقیر کو یہ سب بات معلوم ہو گئی تو وہ صرف مسکرانے لگا اور کچھ نہ بولا اب بچی نے دودھ پینا چھوڑ دیا بیگم کو اندازہ تھا کہ اب اسے ضرور جان دینی ہوگی اسے اس لوہے کے محل اور ان سب انتظامات پر بھروسہ نہیں تھا وہ چاہتی تھی کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں لیکن بادشاہ اسے یقین دلاتا رہا وہ اپنی بیوی کو مارنا نہیں چاہتا تھا بادشاہ نے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ایک دن بادشاہ کی بیوی بہت گمگین بیٹھی تھی بادشاہ نے دیکھا تو اپنی بیوی کے گمگین ہونے کی وجہ جاننی چاہی اس نے ملکہ کو بہلایا سہلایا اور اس سے کہا تم بلا وجہ گم کر رہی ہو چھوڑو بھی یہ سب باتیں لو یہ انار کھاؤ تمہارے لیے بہت دور سے خاص طور پر منگوایا ہے ملکہ کو انار دیا اور ملکہ نے وہ انار لے کر میز پر رکھ دیا چلا گیا اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا گیا بیگم بچی کو گود میں لیے ہوئے پیار کر رہی تھی کہ اس کی نظر انار پر پڑی لیکن اچانک انار بہت بڑا ہو گیا اور آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جا رہا تھا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چند لمحوں میں دو ٹکڑے ہو جائے گا بیگم چیخ نہ چاہتی تھی لیکن چیخ نہ سکی وہ سہم گئی تھی اس نے بچی کو چھاتی سے چپٹا لیا انار بڑا ہوتے ہوتے دو ٹکڑے ہو گیا اور اس میں سے ایک سانپ نکلا ملکہ گمسوم دیکھتی رہی اور سانپ بیگم کو کٹ کر واپس چلا گیا اور انار کے دونوں ٹکڑے اکٹھے ہونا شروع ہو گیا اور انار آہستہ آہستہ پہلی صورت میں واپس آ گیا کچھ دیر کے بعد بادشاہ ملکہ کے محل میں آیا تو اس نے دیکھا ملکہ تو بے ہوش ہے اور اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا ہے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا لیکن کوئی کوشش کامیاب ثابت نہ ہوئی ڈاکٹر اور حکیموں نے کافی دیر تک علاج کرنے کے بعد بتایا کہ بادشاہ کی ملکہ اب اس دنیا میں نہیں رہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی بادشاہ یہ بات سن کر بہت رویا اور بادشاہ کافی پریشان بھی تھا کہ آخر میری اتنی اچھی بیوی کی موت کیسے ہوئی کیونکہ وہاں پر کسی چیز کا کا نشان بھی موجود نہیں تھا اب بچیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری چھوٹی ملکہ کے ذمہ آ گئی کچھ دن تو چھوٹی بیوی نے بچی کو بڑے لاد پیار سے رکھا پھر لاپرواہی شروع کر دی جب اسے یہ خیال آیا کہ یہ بیٹی تو بڑی بیگم کی کہلائے گی میں کیوں اس لڑکی کو گلے کا ہار بنائے رکھوں بادشاہ کی چھوٹی بیوی کے دل میں اس طرح کے خیالات آنے لگے اب بادشاہ کی بیوی یہ سوچنے لگی کہ کسی طرح سے میری اس بچی سے جان چھوٹ جائے اور اس کے لیے مجھے جو کرنا پڑے میں کرنے کے لیے تیار ہوں بادشاہ کی بیوی ہر پل یہی سوچتی رہتی کسی طرح اس سے پیچھا چھوڑایا جائے ایک رات اس نے بچی کو دو آدمیوں کے سپرد کر دیا اور ان سے کہا کہ اسے دور کسی جنگل میں جا کر مار ڈالو مگر اس کے بارے میں بادشاہ کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے بادشاہ کی بیوی سوچنے لگی لیکن بادشاہ جب پوچھے گا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لوں گی اور پھر اپنی محبت سے یقین بھی دلا دوں گی ادھر دوسری طرف جنگل میں ان دونوں آدمیوں نے پہنچ کر مشورہ کیا انہوں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد فیصلہ لیا کہ اس بچی کو یہیں چھوڑ کر چلے جائیں اس کی زندگی ہوگی تو بچ جائے گی ورنہ کوئی جنگلی جانور کھا جائے گا انہوں نے بچی کو ایک درخت کے نیچے ٹوکری میں لٹا دیا اور واپس چلے گئے جب بچی کو بھوک لگی تو وہ ہاتھ پاں مارنے لگی اور رونے لگی وہیں قریب ہی ایک ہرن اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی اس نے آواز سنی تو وہ اس درخت کے نیچے پہنچی اور بچی کو چاٹ چاٹ کر پیار کرنے لگی بچی نے رونا بند کر دیا اسے محسوس ہوا کہ اسے اس کی ماں کا پیار مل گیا ابھی سبح ہونے میں دیر تھی کہ ایک لکڑھارا ادھر سے نکلا اس نے سوچا تھا کہ سبح ہونے سے پہلے ہی لکڑیاں کاٹ لاؤں گا ورنہ جنگل سے لکڑیاں لانی پڑیں گی اور ٹھے کے دار کے آدمی پکڑ لیں گے اس نے دیکھا کہ ایک ہرن ٹوکری میں لیٹی بچی کو چاٹ رہی ہے اور بچی انگوٹھا چوس رہی ہے ہرن لکڑھارے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر بھاگ گئی اور لکڑھارے نے بچی کو اٹھا لیا اسے بچی بہت پیاری لگی وہ لکڑیاں کاٹنا بھول گیا اور بچی کو اٹھا کر اپنے گھر پہنچا اس کی بیوی خوبصورت سی بچی کو پا کر بہت خوش ہوئی سبح ہوتے ہوتے آس پڑوس میں بات پھیل گئی اور عورتیں مبارک بات دینے کے لیے آنے لگی لکڑھارے کی بیوی پھولی نہ سما رہی تھی وہ سمجھتی تھی جیسے یہ اس کی اپنی بیٹی ہو جو بھی عورت بچی کو دیکھتی یہی کہتی کہ بہت خوش نصیب اور خوبصورت بچی ہے دن گزرتے گئے اور بچی بڑی ہو گئی سب لوگ اسے رخصار کے نام سے پکارتے تھے جس دن سے بچی اس گھر میں آئی تھی ہر کام میں برکت ہونے لگی تھی اور کسی بات کی تنگی نہ رہی تھی لکڑھارے کی بیوی تو اپنے بچوں کی طرح رخصار کو بھی پیار کرتی تھی اور اس کا خیال رکھتی تھی لیکن لکڑھارا بچوں سے کہیں زیادہ اس بچی کا خیال رکھتا تھا رخصار اب گیارہ سال کی ہو گئی تھی ایک دن اسے کسی بات پر تکلیف ہوئی وہ تنہائی میں جا کر رونے لگی اور روتے روتے سو گئی اسی دن لکڑھارا بہت خوشی خوشی گھر واپس آیا اور بیوی کو اشرفیاں کی تھیلی دی پھر پوچھا رخصار بیٹی کہاں ہے جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے ہماری قسمت چمک گئی ہے اس بات کو سن کر بیوی خاموش رہی تو لکڑھارا بولا بتاؤ میری بیٹی کہاں ہے میں خود جا کر اسے لاتا ہوں لکڑھارے نے دیکھا کہ رخصار سو رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں وہ تل ملا اٹھا اس نے رخصار کو جگایا اور کہا کیا ہوا بیٹی یہ کیا کی سوتے ہوئے رو رہی ہو کوئی تکلیف تو نہیں ہے رخصار نے کہا نہیں ابباجان کوئی بھی تکلیف نہیں مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں کیا میں سوتے ہوئے رو رہی تھی لکڑھارے نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کتنی بھولی اور کتنی معصوم ہے میری بیٹی پھر سب نے مل کر کھانا کھایا اور خوش ہو گئے اسی طرح سے وقت گزرتا گیا سارا گھر ایک خوبصورت باغ بن گیا اور رخصار بھی اس باغ کی شہزادی معلوم ہونے لگی اسی طرح سات سال اور گزر گئے اور رخصار بھی اٹھارہ سال کی خوبصورت لڑکی ہو گئی ایک دن جب وہ جنگل میں گائے چرا رہی تھی تو اس طرف ایک شہزادہ شکار کرنے آیا ہوا تھا وہ ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دوڑا کر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہرن اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور شہزادہ دن بھر اس ہرن کے پیچھے جنگل میں بھٹکتا رہا اور تیز دھوپ کی وجہ سے شہزادہ کو بہت پیاس لگنے لگی تھی جب شہزادہ نے رخصار کو دیکھا تو اس کی طرف چل دیا شہزادہ اپنے لباس سے بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ شہزادہ ہے جب رخصار نے شہزادہ کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا آپ کو پیاس لگی ہے شہزادہ نے کہا ہاں مجھے بہت زور سے پیاس لگی ہے رخصار نے کہا پانی تو میرے پاس ہے نہیں مگر آپ چاہے تو گائے کا دودھ نکال کر دے سکتی ہوں اگر آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی تو ذرا دور سے لانا پڑے گا یہاں سے میرا گھر ایک میل دور ہے اگر پانی ہی پینا ہے تو میرے ساتھ میرے گھر چلیے یہ کہہ کر رخصار گھر کی طرف چلنے لگی اور شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا رخصار جب اس شہزادے کو لے کر گھر آئی تو اس کی امی نے پوچھا یہ کون ہے جنگل میں راستہ بھول گیا تھا اور بہت پیاسا تھا میں اسے اپنے ساتھ لے آئی ہوں تاکہ اسے پانی پلا دیا جائے لکڑھارے کی بیوی نے مسافر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ شہزادہ تو معلوم نہیں ہوتا تھا لیکن بہت قیمتی گھوڑے پر سوار تھا جس پر ہیرے اور جواہرات کے کپڑے پڑے ہوئے تھے رخصار نے پانی پلایا اور چھاچ کا کٹورہ بھر کر اس مسافر کو دیا اور کہا کیا آپ کو بھوک لگی ہے اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لئے کھانا پیش کروں شہزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے صرف پیاس لگی تھی پھر وہ بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا شام کو لکڑھارا گھر آیا تو بیوی کو بہت خوش پایا اس نے درائیافت کیا کہ آج کیا مل گیا جو زمین پر پانو نہیں پڑ رہے ہیں پہلے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا پھر ساری داستان سنا دی لکڑھارے نے کہا کاش اس مسافر سے میری بیٹی کی شادی ہو جائے شہزادہ دیکھنے میں نوجوان بڑا خوبصورت اور نیک لگتا تھا لکڑھارا بیوی سے بولا اللہ نے چاہا تو ہمیں بھی رخصار کے لئے اچھا لڑکا مل ہی جائے گا ادھر جب شہزادہ محل پہنچا تو اس کا دل اس لڑکی میں ہی تھا اسے لڑکی کا خیال آنے لگا کیونکہ رخصار بہت خوبصورت لڑکی تھی شہزادہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی رخصار سے ہو جائے لیکن شہزادہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ بادشاہ سلامت اس کی شادی ایک لکڑھارے کی بیٹی سے کبھی نہیں کرے گا شہزادہ کو تو یہی دھن لگی ہوئی تھی کہ کسی طرح بادشاہ کو رضا مند کیا جائے اس نے اپنے دوستوں سے مشاورہ کیا لیکن کوئی صورت نہ نکلی شہزادہ بہت پریشان تھا کہ اب کیا کریں اس کے دوستوں میں اسے سب سے زیادہ گہرا دوست وزیر کا بیٹا تھا وزیر کے بیٹے کو بھی شہزادے سے بہت ہی محبت تھی اس سے شہزادے کی پریشانی نہ دیکھی جاتی تھی محل میں بھی یہ کھلبلی مچی ہوئی تھی شہزادہ کھانا پینا بہت کم کھانے لگا تھا اور ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا تھا بادشاہ کو بھی اس بات کی بہت فکر ہوئی اس نے کسی طرح شہزادے سے پوچھنا چاہا لیکن شہزادے کی زبان پر کوئی بات نہیں آئی وہ شرم اور ڈر کی وجہ سے بات کو ٹالتا ہی رہا بادشاہ نے اس کے دوستوں سے بھی پتا لگایا لیکن ان سے بھی اسے کچھ معلوم نہ ہوا وزیر سے بھی ملے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا شاہی طبیب کو دکھایا وہ بھی کچھ نہ بتا سکے ایک دن وزیر کے بیٹے نے اپنے اببہ وزیر سے سب کچھ بتا دیا اور کہا کہ شہزادے کا اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے وزیر بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ بات کس طرح کسی نتیجے پر پہنچے اسے بھی کوئی اور راستہ دکھائی نہ دیتا تھا بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادے سے کہا مجھے اس لکڑھارے کے گاؤں میں لے چلو میں اس کو دیکھوں گا مجھے خیال ہوتا ہے کہ وہ لکڑھارے کی لڑکی نہیں ہے ورنہ شہزادہ اتنا زیادہ اثر نہ لیتا یقیناً کوئی نہ کوئی راج ضرور ہے آخر بادشاہ شہزاد اور وزیر اور ساری باتیں معلوم کریں کہ وہ لڑکی لکڑھارے کی ہے یا کسی اور کی ہے وزیر کو یقین تھا کہ وہ لڑکی کو دیکھ کر اس نتیجے پر ضرور پہنچ جائے گا کہ وہ لڑکی لکڑھارے کی ہے یا نہیں اگر اس کی لڑکی ہوئی تو اس میں لکڑھارے کی بیوی کی کچھ نہ کچھ باتیں ضرور پائی جائیں گی دوسرے دن باپ بیٹا اور وزیر تینوں کسی غریب دیہاتی کے بھیش میں لکڑھارے کے گاو میں پہنچ گئے تو اس وقت رات ہونے لگی تھی وزیر نے ایک دیہاتی سے دریافت کیا کہ اس گاو میں چوپال تو ضرور ہوگی اس دیہاتی نے بتایا کہ یہاں چوپال نہیں ہے بہت چھوٹا سا گاو ہے اور آبادی سے بلکل ایک طرف یہاں ایک لکڑھارا رہتا ہے پہلے وہ جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لاتا تھا اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا لیکن اب اچھا کاروبار کرتا ہے چھوٹے جنگلوں کا ٹھیکہ لے لیتا ہے جو مسافر آتا ہے اس کے یہاں ٹھہرتا ہے اس کا گھر چوپال کا کام بھی دیتا ہے وزیر نے دیہاتی سے اور معلوم کرنا چاہا کہ کتنے دنوں میں وہ جنگل سے لکڑیاں کٹ کر لانے والے لکڑھارے سے بڑا کاروباری بن گیا دیہاتی بولا بارہ یا تیرہ سال پہلے اس کے یہاں ایک وقت کی روٹی ہوتی تھی اور ایک وقت نہیں اسے ایک صبح جنگل سے ایک چھوٹی سی بچی ملی اس دن سے وہ دن رات پھلتا پھولتا جا رہا ہے جیسے اس کے گھر میں سونا برسنے لگا ہو دیہاتی سے اتنی بات سن کر بادشاہ شہزادہ اور وزیر لکڑھارے کے مکان کی طرف چل پڑے ان کا یہ خیال تو درست نکلا کہ وہ لڑکی لکڑھارے کی نہیں ہے اب یہ بات باقی رہ گئی تھی کہ لڑکی کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لڑکی کس کی ہو سکتی ہے تینوں لکڑھارے کے مکان پر پہنچے اور وزیر نے دروازے پر دستک دی ایک لڑکی باہر آئی اور پوچھا آپ کون ہیں وزیر نے بتایا کہ ہم دیہاتی ہیں اس گاو میں رات ہو گئی ہم چاہتے ہیں کہ آج کی رات یہاں ٹھہر جائیں پھر صبح یہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے یہ کہہ کر وزیر نے لڑکی کو سر سے پانو تک دیکھا اسے دیکھتے ہی یقین ہو گیا کہ یہ کسی معمولی خاندان کی لڑکی نہیں ہے ہو نہ ہو یہ کوئی شہزادی ہی ہوگی وزیر اسی خیال میں ڈوبا رہا اور لڑکی نے واپس جا کر لکڑھارے کو بتایا کہ تین مسافر آئے ہیں رات بھر یہیں رہیں گے اور صبح اپنی منزل کی طرف چلے جائیں گے لکڑھارا دروازے پر پہنچا اور ان تینوں مسافروں کو کمرے میں لے گیا جہاں مسافر رات بھر رہ کر صبح چلے جاتے تھے انہیں وہاں بٹھا کر خود اندر پہنچا اور تینوں آدمیوں کا کھانا لے کر واپس آیا کھانے کے بعد بہت سی باتیں ہوتی رہی جن سے ان کو اور بھی کئی باتیں معلوم ہوئی لیکن وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ لڑکی جنگل میں کہاں سے آئی اور کیسے آئی اسے کون چھوڑ گیا پھر صبح ہوتے ہی وہ دونوں جانے لگے لیکن لکڑھارے نے انہیں روکا اور ناشتے کے بعد ہی رخصت ہونے دیا وزیر اور بادشاہ سب سوچ میں ڈوب گئے لیکن وہ ان باتوں سے زیادہ معلوم نہ کر سکے جب تک سب باتیں پوری طرح معلوم نہ ہو جائیں اس وقت تک وہ بادشاہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بادشاہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ دوسرے بادشاہوں میں نیچہ ہو جائے سب اسی میں فکر میں تھے شہزادہ اور وزیر بھی اسی فکر میں تھے ملکہ اور شہزادے کے سارے دوست بھی شہزادے کے بارے میں فکر مند تھے ایک دن یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ریاست میں ایک بہت پہنچا ہوا فقیر آیا ہے بادشاہ نے بھی یہ خبر سنی اور ملکہ نے بادشاہ سے کہا اور بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا آخر یہ بات تیہ ہوئی کہ وزیر فقیر کے پاس جائے اور شہزادے کا کوئی علاج پوچھے تاکہ دربار اور محل کی پریشانی ختم ہو جائے وزیر اسی دن فقیر کے پاس جا پہنچا اور جا کر چپ چاپ ہو کر بیٹھ گیا جب بہت دیر ہو گئی اور تھوڑے سے لوگ باقی رہ گئے تو فقیر سے وزیر نے کہا بابا صاحب مجھے کچھ عرض کرنا ہے فقیر نے کہا کہو جو کہنا ہے تمہیں وزیر نے نہایت عدب سے کہا یہ لوگ بھی چلے جائیں تو کچھ عرض کروں فقیر نے جواب دیا اچھا تو بیٹھے رہو جب صرف ایک دو آدمی رہ گئے تو وزیر نے کہا بابا صاحب ہمارے شہزادے کا کوئی علاج کیجئے اس کی وجہ سے محل میں بھی پریشانی ہے یہ بات سن کر فقیر چپ رہا جیسے وہ شہزادے کی پریشان کی وجہ روحانی طاقت سے معلوم کر رہا ہو تقریباً ایک گھنٹے کے بعد وہ بولا شہزادہ اچھا ہو جائے گا لیکن اس لکڑھارے کی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی جو یہاں سے کافی دور بادشاہ کی ریاست سے باہر ایک جنگل میں رہتا ہے اگر اس نے شادی نہ کی تو اس کی جان کو خطرہ ہے وزیر نے کہا بابا صاحب یہ کیسے ہوگا کہ شہزادہ اور لکڑھارے کی بیٹی سے شادی کریں فقیر نے کچھ سختی سے کہا ہم اور کوئی بات نہیں بتائیں گے سب باتیں وقت پر معلوم ہو جائیں گی وزیر خاموش ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سلام کر کے چلا گیا وزیر دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو تمام کہانی سنا دی یہ باتیں محل میں پہنچی ہر طرف یہ ذکر کیا جانے لگا کہ شہزادے کو ہر خطرے سے بچایا جائے ملکہ نے زور دیا وزیر نے زور دیا اور مسافروں نے بابا صاحب کی باتوں پر عمل کرنے کے مشورے دیئے جب کوئی چارہ نہ رہا تو بادشاہ ہر طرف سے مجبور ہو گیا اور اس نے وزیر کے ذریعے لکڑھارے کو پیغام بھیجا لکڑھارا بہت خوش ہوا لیکن اس نے کہا میں بادشاہ کے شائنہ شان نہیں ہوں وزیر نے کہا کہ تم اس بات کو بادشاہ پر چھوڑ دو اس بات کو وہ خود سوچیں گے لہٰذا شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی اور تیاریاں شروع ہو گئی بادشاہ کی طرف سے بہت سی چیزیں لکڑھارے کو بھیجوا دی گئی تاکہ اسے کسی بات کی کمی محسوس نہ ہو اور سب کام جیسے ہونے چاہیے ویسے ہو جائیں جنگل کٹوا دیا گیا اور دور دور تک خوبصورت کالین پھیلا دی گئی بہت سی خوبصورت کوٹھیاں اور بہت سے چھوٹے بڑے محل بنوائے گئے چند دنوں میں وہ علاقہ بھی ایک راجدھانی کی طرح شاندار ہو گیا مقرر کیا ہوا دن بھی آ گیا رخصار اور شہزادے کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی رخصار جو پہلے لکڑھارے کی بیٹی تھی اور چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی اب وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی لکڑھارے کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی بادشاہ نے وہ علاقہ اپنے افسر سے اسے دلوا دیا رخصار اور شہزادہ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا ایک سال کے بعد رخصار کا ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا خوب خوشیاں منائی گئی ہر جگہ جشن ہوئے بادشاہ کی ریاست میں بھی اور لکڑھارے کی ریاست میں جب جشن منائے جا رہے تھے اس وقت وہ فقیر محل کے دروازے پہنچا محل کے اندر اطلاع بھیجی کہ فقیر بابا دروازے پر آئے ہیں ملکہ نے بہت کچھ لونڈی کے ہاتھ خیرات کے طور پر بھیجوا دیا فقیر نے لونڈی کو واپس بھیج دیا اور بولا ملکہ اور بادشاہ سے جا کر کہو کہ میں اس خیرات نہیں آیا ہوں لونڈی نے جا کر ملکہ سے یہ بات کہہ دی ملکہ بادشاہ کے پاس پہنچی اور بادشاہ سے کہا ایک ایسا فقیر محل کے دروازے پر آیا ہے میرا خیال ہے کہ یہ وہی ہوگا جس نے شہزادے کی شادی لکڑھارے کی بیٹی سے کرنے کے لئے کہا تھا بادشاہ کو بھی خیال گزرا دربار سے وزیر کو بلوایا اور سب کے سب محل کے دروازے پر پہنچے وزیر نے فقیر کو پہچان لیا اور بڑی محبت سے استقبال کیا فقیر کو بادشاہ اور ملکہ اپنے ساتھ اندر لے گئے اور ایک بڑے کمرے میں اونچے سے تخت پر بٹھا دیا فقیر نے کہا بچے کو میرے پاس لاؤ ملکہ خود گئی اور بچہ لاکر فقیر کی گود میں ڈال دیا فقیر نے دعا دی اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا یہ لڑکی لکڑھارے کی بیٹی نہیں ہے یہ ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اس کی دو بیویاں تھی ان کی کوئی اولاد نہ تھی میں اس شہر میں گیا میں نے دعا کی اور یہ شرط لگائی کہ لڑکی چاہو گے تو ملکہ کی جان دینی ہوگی اگر لڑکا چاہو گے تو بادشاہ کی کی جان دینی ہوگی بڑی ملکہ نے لڑکی چاہی لیکن بعد میں وہ بادشاہ کے کہنے میں آ کر اپنے وعدے کو بھول گئی اور بادشاہ اس کے لیے ایک انار لے گیا یہ سب بات کسی کو پتا نہیں صرف ملکہ جانتی تھی پھر میں نے خدا کے کرم سے اس انار سے ایک ساپ نکالا اور پھر اس ساپ نے ملکہ کو ڈنس لیا ملکہ مر گئی یہ لڑکی چھوٹی ملکہ کی پرورش میں آ گئی لیکن اس نے اسے ایک مسیبت سمجھا اور کچھ آدمیوں کو جنگل میں مار کر پھینکنے کے لیے تیار کیے وہ آدمی خدا کے خوف سے ڈرے اور اس لڑکی کو جنگل میں زندہ چھوڑ دیا وہاں سے یہ لکڑھارا اس لڑکی کو اٹھا لیا یہ خدا کا حکم تھا بادشاہ سلامت آپ کو یہ بچہ مبارک ہو اور یہ ہونہار شہزادی جو تمہاری بہو بنی ہے تمہیں اس کے لیے مبارک ہو فقیر نے بچے کی پیشانی کو بوسا دیا اور بہت ساری دعا دی پھر محل سے چلا گیا تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک بھی کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے شکریہ